ہلو اینڈ ویلکم یو اول ڈیئر فرینڈز دوستو آج ایس ایس ٹی کا ریجل ڈیکلیئر ہو چکا ہے سبھی سیلیکٹیڈ کنڈیڈیٹس کو ہاردک سب کامنا ہے اور بتائی کہ اپیت کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل سے دوستو ہم آج سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے دو مہینے پہلے ایس ایس ٹی کی جو فائنل کٹ اپ تھی وہ بتائی تھی دوستو دس نمبر یہ میں نے فائنل کٹ اپ بتائی تھی دو مہینے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو پڑا ہے تو دوستو دس گیارہ نمبر میں نے فائنل کٹ اپ بتائی تھی اس کے اردگرد یہ کٹ اپ بھی رہنے والی ہے تو اپنا انمان ابھی تک دو سبجیکٹس کا ایلون کا اور ایس ایس ٹی کا ابھی تک سٹیک بیٹھا ہے اور اور جو کٹ اپ کے ہمارے پریڈکسن ہیں وہ بھی ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں چینل پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیئے ہم بات کرتے ہیں کہ آج ایس ایس ٹی کٹ اپ کیسی رہی تو دیکھیں زیادہ نہیں رہی ہے کیسے مان سکتے ہیں کہ ہم یہ ہائی ہے کئی سوچ رہے ہیں کہ اتنی گئی ہے اتنی کچھ ہی نہیں گئی اس سے چار پانس نمبر اور بڑے گی فائنل کٹ اپ اور چار ہزار پدوں میں اور اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہونے کے باوجود بھی یہ کٹ اپ زیادہ ہائی نہیں ہے باقی سبجیکٹس والے گھبرائیں نہیں ان سے کمی رہے گی ایک ہندی والی ہے جو اس سے بھی تھوڑی زیادہ رہ سکتی ہے جنرل کی رہی ہے دو سوچھ ہے اور پہلی بار اس میں میل اور فیمیل میں ڈیفرنس آیا ہے کٹ اپ میں دو سوچھ ہے اور فیمیل رہی ہے دو سو ایک او بی سی کی میل دو سو ایک فیمیل ایک سستان میں ای ڈیوی ایس میل ون ایٹی نائن اور فیمیل ون ایٹی نائن ای ڈیوی ایس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے میل اینڈ فیمیل میں ایم بی سی ون آئنٹی بہت کی سیم رہی ہے اور ایس سی ون ایٹی ٹو اور فیمیل کی ون سیونٹی فور اور ایس سٹ کی ون سیونٹی یہ کٹ اپ ہے ہم چرچہ کریں گے فائنل کٹ اپ کیا رہ سکتی ہے ایس سٹی دیکھئے ایل ون میں او بی سی جنرل میں لگ بگ دس گیارہ نمر کا ڈیفرنس تھا یہاں پر پانچ نمر کا ڈیفرنس ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایل ون میں فائنل کٹ اپ کم سے کم دس سے گیارہ نمر انکریز ہوگی لیکن یہاں پر فائنل کٹ اپ ہے وہ پانچ سے چھے نمر ہی انکریز ہوگی یہ بات آپ پر دھیان رکھ لینا یہاں پر جنرل پر دو سو بارہ یا تیرہ نمر جسی بھی کینڈیڈیٹس کے ہیں میرے اکوڈنگ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ سیلیکٹڈ ہے OBC میں دو سو چھے سے سات نمر جس کے بن رہے ہیں EWS میں 194 سے 195 MBC 195 SC 187 سے 188 اور ST سے 173 سے 174 یہ کٹ اپ میں نے دو مہینے پہلے بھی بتائی تھی میں نے دو مہینے پہلے دو سو دس بتائی تھی یہاں پر ابھی بتا رہا ہوں میں یہ فائنل کٹ اپ دو سو بارہ سے دو سو تیرہ دو نمر بڑھا رہا ہوں تو یہ فائنل کٹ اپ ہنڈیڈ پرسنٹ رہنے والی ہے اس ایسٹی کی اب ہم بات کرتے ہیں انگلیز کے ہمارے زیادہ تر کینڈیڈیٹس اس چینل پہ انگلیز کے ہیں ان کو بتا دوں کہ تھی گبرانے کی آؤ سکتہ نہیں ہے 190 last کٹ اپ رہے گی اور یہاں پہ آپ کی کم رہ سکتی ہے تو 185 تک انگلیز کی کٹ اپ ہے وہ رہ سکتی ہے فائنل کٹ اپ کیونکہ انگلیز میں بہت زیادہ پوست ہیں اور کنڈیڈیٹس کی سنگیہ بھی بہت ہے کم ہے اب بات کر انگلیز کا ریجلٹ کب آئے گا تو منڈے کو اپنے انگلیز کا ریجلٹ آ رہا ہے all the best بھی کنڈیڈیٹس کو and thank you very much for watching this video have a good day